جی اسلام علیکم میں موجود ہوں جی ہری پور دا آخری اور زلے ہری پور دا پہلا گران گجلہ گجلہ بڑیاں مشہور و معروف گران جی آس پاس ساریاں آسے پاسے گجلہ دا گران اور ایک گران جڑے اٹھ ہزار فٹ دی بلندی ہوتے بے اور اے اپنے پانیاں چشمیاں اپنے جنگل اپنے جڑی بوٹیاں اپنے خوبصورت امارتی لکڑی اور ہر قسم دے پھل دار بوٹیاں دے اوالے نال اے بڑا مشہور ہے ہری پور تو براستہ نور پور سرائی نعمت خانتوں جڑا روڈا اندے ہری پور تو اے تقریبا تری کلومیٹر دے فاسلے دے اٹھ ہزار اس تھی فٹ دی بلندی ہے اور اس تھی سامنے دس ہزار فٹ دی بلندی ہوتے بزدار گران بزبار اور اس نال سنگو رے جڑا ہری پور دا آخری گران اور اے اوی ما پہ نظر اندے اور اتھے پرانیاں اور نمیاں کراندہ خوبصورت انتزا جے گڑلین دی مشہوری دا ایک اور بھی بہت بڑا مین کریکٹر دے پاکستان دی ثقافت دیج پاکستان دیاں کھیلاں ویچ اس گرائیں دے گوڑ سوار اس گرائیں دے کوڑے بھی بنگ سونے ہوندے نے اس گرائیں دے کوڑے آن دے سوار نیزب باز بھی پورے پاکستان پوری ایشیا اور پوری دنیا ویچ مشہور نے نامی گرامی لوگ نے اور اس تھی ایک اور وجہ تصمیح ہوئی ہے بھی وہ تسا میں تھوڑی دیر بعد دسنا جی تے میں پہ گل کرنا ہے کہ تسا اگلی ایک تاریخی چیز دستا غالباً انیس سو بیستی گالے خان آف گجل نواب آف گجل جناب شیرہ خان میں انہوں دے بنگلیاں کو کھلتے دا تسا یہ اندازہ لاؤ کہ آج تو تقریباً ایک سا دی پہلے یہ اتنے خوبصورت بنگلے اور اس پورے ایریے ویچ یہ بنگلے مشہور ہے اور بڑی خوبصورتی نال اس تھی تذینوں عرائش کی تھی گئی اور انیس سو بیس ویچی انگریز سرکار دی طرفوں شیرہ خان انہ بابا جی انہوں نے لکھیے دا ایک چندہ تا کیتا گیایا اور اس بنگلے ہوتے وہ چندہ لیراندھایا انگریز سرکار دی طرفوں انہ خان بادر دا خطاب بھی ملے آیا اور چندہ بھی ملے آیا اور نولکھیے دا لقب بھی انہوں ملے آیا ترے از آز انا بریٹش گورنمنٹ دی طرفوں ملے اور یہ بنگلے جڑے نے یہ بڑے مشہور و معروف بنگلے نے تقریباً سو سال انہ بنگلیاں ہو گئے اس تھی موقین تقریباً آزارہ سالہ پرانے نے انہ دے عباو اجداد اج اس تھی موقین جڑے نے اسانگران تیری بسنیک نے جڑے رائیڈر آف پاکستان رائیڈر آف ایشیا اور رائیڈر آف پاکستان پوری دنیا دا رائیڈر آف ورلڈ دا اعزاز رکھتے نے جہ جہ آپ سونے نے او جہ سونے کوڑے رکھتے نے او جہ سونے انہ دا علاقہ ہے اور او جہ سونے انہ دا ایک کارے پرانے بڑا تاریخی کارے بڑا سونہ کارے اور گجل پورے پاکستانے سے اپنے گھر سواری دی وجہ نال ای مشہور ہے ہونوی اسوے لیوی خان اف گجل دا خطاب خان محمد نواز خان اف گجل آل تیری کو المجود ہے ملک اجازہ وان گجلن اری پر اور اپٹو بات